گولف کونٹریز کا رو جان اچھا دیکھیں پہلی چیز نا اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ہے نا یہ چیزیں بڑی کومنز ہو گئی ہیں آپ نا اس چیز سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک سروے کیا تھا جس میں ہمیں بگم اچھ جنرلسٹ ہمیں اس بات کا ایک ساکھ ملی تھی کہ ہندوستان دو ہزار دو تاوزن فوتی سیون میں سب سے بڑی کونوی بننے جا رہا ہے جس میں تمام دنیا بھر کے لوگ جو ہے نا شامل ہو جائیں گے اور سب سے زیادہ فرلانسر وہاں پر پائے جائیں گے مطلب آپ میں غربت نہیں رہ گی اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں گی غربت ختم کر دی جائے گی اور آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تو جہاں پر آپ کے وزیر آزم یہ کہتے میں نظر آتے ہیں کہ میں چیک بھی مار نہیں ہوں تو میں آئے ہم سے پوچھنا پڑے گا تو یہ جو رجان ہوتے نا آئے میں گولز کا رجان ہو گیا یہ تمام چیزوں کا رجان یہ تب بڑھتا ہے جب آپ کی ایکانومی اوپر جاتی ہے ہماری ایکانومی ہمیشہ سی کریش کرتی جائی ہے دیکھیں ہمیں ایک نازک دور سے نکل کے دوسرے نازک دور میں آئیں اور ہم نے آج تک کبھی ترقی نہیں کی وہی پر ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان نے تو آج لینڈن کو ایکانومی میں کروس کر دیا لینڈن کبھی اس نے سو سال حکومت کی تھی بڑھے صغیر پر آج نے اس ایکانومی میں ختم کر دیا آپ یہ دیکھیں ہم کیا مقابلہ کر رہے ہیں ہندوستان سے ٹام اٹھانے کا ہم کیا مقابلہ کر رہے ہیں ٹانٹ کرنے کا اور بھائی ہندوستان ہم سے بہت حاگی کی سوچ رکھتا ہے اور یہ تینکنگ اپاوٹ دیکھ کہ فیض احمد فیض نے بھی کہا تھا سوری فیض احمد فیض نے کہا تھا یہ کہ اے تاہیر اللہ ہوتی اس رکھ سے موت اچھی جس رکھ سے آتی ہو پرواز میں کھتائیں اور یہ وہ چیز ہے جس سے پاکستان میں آج تک ترقی نہیں ہو پائیں اگر آج تک پاکستانیوں کو کوئی چیز ملی ہے ایک اللہ اللہ کے لیڈر آیا تھا جس نے واقعی قوم کی آنکھیں کھولی تھی معذرت کے ساتھ مگر وہ لیڈر ہے جس نے ہمیں آنکھیں کھولی تھی اور واقعی ہمیں ایک اچھے مستقبل کی طرف لے گی جا رہا تھا لیکن ہم نے کیا کیا منوپلی کر کے نکال دیا اسے یہ ہے ہماری کی طرقی واقعی میں ہاں تو وہ بھی کینسل ہو گی انہوں نے بھی بات یہاں تو ہر وقت پروٹیسٹ ہوتی رہتے ہیں ہر وقت سے کوئی چلتا رہتے ہیں تو سننے بھی یہ آئے کہ وہ جو کا وزیتہ وہ کینسل ہو گیا کب تک کیلئے یہ معلوم نہیں لیکن بھارت میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتے ہیں ساتھ ہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو بائدن کا بھی چانس ہے کہ وہ بھی بھارت کو هزیت کریں لیکن بھارت میں جو پچھلے پیشن ساروہ جو ترقی کی ہے وہ بھی بھارت کے ساتھ جو بھارت کو ترکی کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی جس کے بھی کوئی پولٹی کلتنسل ہو وہ يشبہ بھی بھارت کا دورہ یا بھارت کے ساتھ رلیشنشپ جو ہے وہ بھارت زروری ہے میں یہاں ترقید کرنے کے ساتھ وہ اپنے رہیس میں کو کو بیوٹیفائی کرنے کے لئے پارت جاتے تھے کیونکہ تیار آئیسنگ ان کی ان کا ان کا تکنالوجی ان کا ان کا سٹینڈ اف ایڈوکیشن اس سارے چیزیں چوہے ہیں تیہاں بیٹم سپاکڑ لیکن ہمارا افسوس کے ساتھ ہے کہ پاکستان میں کس نے آنا ہے پاکستان میں تو آپ یہ بتائیں جو اس وقت پاکستان اس وقت پاکستان کی سب سے پاکستان پاکستان ہے جب دھروں میں بیٹھی تو اس لوگے چینہ کا سدرانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ان کو بھی اس وقت اجازت نہیں دی تو ان کو کانسل کرنا پڑا تو اس وقت تو آج بھی پاکستان میں دیکھیں یا تو کچیز آپ نا رہے ہیں آپ اپس پورٹ کر رہے ہیں آپ اپورٹ کر رہے ہیں آپ اپورٹس اپس پورٹ یا کوئی آپ کسی چیز کس لائیت رکھتے ہو تو پھر تو کواہ جائے لوگ آپ کے وہاں برنا کیا آئیں گے کہا جائیں گے کیا کریں گے وہاں پر آنے آپ نے جس طریقے سے آپ نے آپ کو ایسولیٹ کر لیا اس وقت آپ دنیا میں بالکل کٹ کے اکیلے رہ چکے ہیں سی پیکٹ بند کر چکے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ صرف پرسمنل ریلیشنشپ پر ایک پالیٹی پنا کر رہنا چاہتی ہے دوسرا جو ہے وہ شمال شریف صاحب کو میرے خیال میں تو چینہ بھی جانا چاہیئے ان کو امریکہ بھی جانا چاہیئے تھا لیکن وہ میرے خیال میں آپ نے در ریلیشنی اور کے پاس پرودی کے لیکنی نہیں ہے یہ موضی جی کا ایٹیٹیوٹ ہے اور یہ اینڈیا کا ایٹیٹیوٹ آپ نے ایک بڑی ایمیج تھی جو میں آپ کو سبجھاتا ہوں جو انڈیا کا کیسے چینج ہوا ہے نا پیشلے کچھ سالوں میں انڈیا کا مائنسیٹ کیسے آپ کو یاد ہے سوراکھ گانگولی وہ اپنی شرٹ نکال کے لڈز کی ویلگنی میں الان رہا ہے that is the mindset of the new india کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لڈز ہوگا لڈز ہوگا تمہارے لیے ہوگا ہم آئے تمہیں ٹھوٹ لیا اپنی بنیان بھی نکالی ٹی شٹ بھی نکالی گوہا بھی لی تو اچھا دوسری چیز جو ہے نا یہ بات کہ مسلمانوں نے ہزار سال کے لراج کرائی یہ بات بھی غلط ہے ساؤتھ انڈیا میں کئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ مسلم نے کبھی راج نہیں کرا اور پیک جو تھا مغل ایمپائر اور انگزیب علمگیر وہ پیک پہ تھا اور اس سمجھ جب پیک پہ تھا اور انگزیب علمگیر کا جو ایمپائر تھا شیما سب اور انگزیب کو دیپریشن ہو گیا تھا بکوز مراتھوں نے انڈر چھترپنتی شیوالی مہراج مراتھوں نے اتنی کھڑکی آئی مغل سانبراد جی کی کہ اس کو بچانی کو دیپریشن ہو گیا وہ کف سے لڑ رہا تھا ہے دس، نیس، تیس سال کف سے کترا لڑ لڑ کے مراتھوں نے کلاسکل گوریلا وارفیر کلاسکل گوریلا وارفیر چھترپنتی شیوالی مہاراج نے کبھی جنگلوں میں کبھی پتھاروں میں کبھی پیلوں میں کبھی کلوں میں یہاں سے مرہا وہاں سے مغلز وارفیر انکو سواجہ نہیں آیا کہ چھترپنتی شیوالی کھاں سے اٹیک کر دیں گے یہ بہت بچانے گئی گئے تو یہ کہنا کہ پورا ایک ساتھ راشتہ مسلم کا انڈیا پر یہ بھی غلق ہے پر ہاں this is also true کہ large parts of northern india, large parts of western india